اسلام علیکم میں ہوں راجہ بشارت اور آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں بشارت سپورٹس ناظرین آپ سب کو بہت بہت ببارک ہو کیا بیٹنگ کی آصف علی نے اور کیا میچ جیتا جناب انڈیا کے بعد نیوزی لینڈ کے بعد افغانستان کا جو بہت مشکل میائی تھا اس میں پاکستان ٹیم نے کتی زبردست پرفارمس دی اور آصف علی نے کیا خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ میچ کو جیتایا ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آصف علی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے آپ کی وہ باتیں بھی بتائیں گے جو آپ نہیں جانتے آصف علی کے بارے میں اور اس کے بعد آپ کو ہم بتائیں گے کہ پاکستان کس طریقے سے یہ میچ جیتا اور افغانستان جو ہے وہ کس وجہ سے یہ میچ ہارا اور کیا ٹیکنیکل وجوہات تھی ناظرین یہ جو جیت تھی یہ اگر مجھ سے پوچھا جائے تو انڈیا کی جیت اور نیوزی لینڈ کی جیت سے بھی بڑی جیت تھی یہ ایک مشکل میں آج تھا جو افغانستان کی ٹیم ہے گو کہ یہ ایک نئی ٹیم ہے لیکن اس کو بنانے والے بھی پاکستانی تھے یہ جو راشد خان اور دوسرے کھلاڑی ہیں ان کو ڈونڈنے والے بھی انظمہ ملاق اور دوسرے ہمارے لوگ تھے ان کو پاکستان میں بنایا ان کو دنیا میں مشہور کرایا سارا کچھ ہوا لیکن پھر کیا ہوا کہ یہ جا کہ انڈیا کی گود میں بیٹھ گئے افغانستان کی جو پرانی گوورمنٹ تھی وہ انڈیا نواز تھی اور انڈیا نے پھر ان کو وہاں پہ اپنے کیمپوں میں رکھا اور کوچھ کیا اور سارا کچھ کیا اور اب وہ اس کا کریڈٹ لے رہے تھے تو ہمیں اس چیز کا ریوان تھا کہ دیکھیں میں نے تمہاری ہم نے ان کو پالا پوسا اور اب جا کے یہ انڈیا کے پاس بیٹھ گئے پھر جب انڈیا میچ آر گیا تو انڈیا کی ساری توجہ جو تھی وہ اس میچ کے اوپر تھی وہ اپنا ریونج جو تھا وہ افغانستان کے ذریعے نکالنے لگے تھے میچ سے پہلے وہی ان کو پریکٹس کرا رہے تھے وہی ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے ان کو بتاتے تھے پاکستان سے کیسے میچ جیتنا ہے تو یہ جو پاکستان ٹیم کھیل رہی ہے اس میں بدلے کا بھی ایک ریونج کا بھی حصہ ایک ان لوگوں سے ہمیں بہت سارے گلے تھے بہت ساری شکایات تھی جیسے انڈیا کے ساتھ تھا اور جیسے نیوزی لینڈ کے ساتھ تھا کہ ہمارے گھر میں آ کے جناب ہماری بریانیاں کہا کہ پھر بیچ کھیلے بغیر چلے گے اس کوٹی کا بانہ بنا کے تو اسی طرح افغانستان بھی کہ ہماری بلی اور ہمیمیاں کرنے لگی تھی اور یہ بھی جا کے کرکٹ ٹیم جنہوں نے بنایا جنہوں نے ان کو مشہور کرایا انہی کے خلاف بولنے لگے اور انڈیا کے پاس جا کے بیٹھ کے جب افغانستان نے ٹاس جیت لیا تو عیرت انگیز طور کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم بیٹنگ کریں گے حالانکہ جتے بھی میچ اچھے جا رہے اس میں دوبارہ بیٹنگ کرنے والا جیتا ہے لیکن اس سے پہلے افغانستان کیونکہ سکاٹ لینڈ کے ساتھ کھیلا تھا اور جب سکاٹ لینڈ کے ساتھ کھیلا تھا تو انہوں نے ایک سن نوے سکور کر لیا تھا پھر بہت سارے انڈیانز اور دونی اور روی شاستری یہ سب ان کو بتانے لگے کہ ایک دفعہ آپ نے اچھا سکور کر دیا تو پاکستان جو ہے وہ ڈامنڈول ہو جائے گا اور آپ کو پتا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ زازہی اور شہزاد کے ساتھ اوپن کرتا ہے اور صرف زازہی جو ہے وہ افغانستان کی آدھی ٹیم ہے اور وہ بہت زبردست اور جرحانہ طریقے سے جاتے ہیں اور ہمارے جو اوپننگ بالر تھے شہنشاہ افریدی اور اماد وسیم انہوں نے کمال بالنگ کی اور زازہی کو تو زیرو پی آؤٹ کر لیا اور جو پہلے یہ دو کھلاڑی آؤٹ ہوئے تو آپ سمجھ لیتے کہ ہم آدھا میچ تو جیت چکے تھے لیکن پھر کیا ہوا کہ افغانستان کی ٹیم جیسے میں نے بتایا کہ بہت یہ ٹیلنٹی ٹیم ہے تو یہ جو ہم تو وقع کر رہے تھے کہ یہ سو سکور بھی نہیں کر سکیں گے وہ ایک سو سنتالیس پر سکور لے گئے اور ہمیں ایک سو اٹھالیس رن کا ٹارگٹ دیا اس میں بالنگ اچھی ہوئی جیسے میں نے بتایا کہ شروع میں بھی ان کو آؤٹ کر دیا سارا سلسلہ ہوا لیکن ایک عد مسئلہ رہ گیا کہ حسین علی کے کچھ ایک دو اور ماتھے ہو گئے وہ ایک سو سنتالیس سکور جب وہ ایک سو سنتالیس سکور ہو گیا پھر ہمارے رزوان بھی ایک شارٹ لگاتے ہوئے آؤٹ ہو گئے بہرحال آخر میں جب میچ جا کے بلکل فنس گیا اور بابر آزم کا بھی بڑا رول تھا انہوں نے ففٹی کی سارا کچھ کیا لیکن آخر میں جا کے میچ فنس گیا ناظرین نوینو لسن جو ہے اس نے اوور کرایا تھا اٹھارویں اب انہوں نے بیسویں اوور کرانا تھا اٹھارویں اوور میں انہوں نے شہ ملک کو روک لیا تھا اور بہت ہی خوبصورت بالنگ کی تھی ایک دو بالوں پہ وہ آؤٹ ہوتے ہوتے بچے اور آخر وہ پانچ فنس بال کے اوپر آؤٹ بھی ہو گئے تو جب عاصف علی آئے تو انہوں نے کچھ بات کی شہ ملک سے تو شہ ملک ان کو کچھ کھڑے ہو کے بتایا اور یہ بڑی اچھی بات ہے ورنہ بندہ ہوتا ہے وہ آؤٹ ہوتا ہے چلا جاتا ہے یار میرا تو کام ختم ہو گیا اب یہ کرے گا تو انہوں نے انہوں سے یہ بتایا کہ اگلا اوور آ رہا ہے جنات کا اور اس اوور میں تم جو کر سکتے ہو تم نے کرنا ہے اب پچیس رن تھے اور یہ چوبیس رن تھے اور ایک آور میں وہ سکور کرنا تھا تو جو آخری بال تھا نوین کا اس کے اوپر سنگل بنتا تھا شاداب نے جب اس کو کھیلا تو انہوں نے عاصف علی کو سنگل کے لیے بلایا تو عاصف علی نے منع کر دیا وہی سے پتہ چلتا تھا کہ عاصف علی کیا تہیہ کر کے آئے ہوئے ہیں وہ چاہتے تھے کہ پورا کے پورا اور میں خود کھیلوں اور میں اس کو یہاں سے کر دوں اور ان کے امدر کانفیڈنس تھا کہ وہ یہ کر سکتے تھے اور پھر عاصف علی کی خوبی یہ ہے کہ وہ کھڑے اس طرح ہوتے ہیں کریز میں اور اس قدر خوبصورت کریز کا استعمال کرتے ہیں کہ گو کے جنات نے جو ہے وہ اچھی بال کرائی تھی وہ آف سٹم سے باہر یارکر لیند کے اوپر بالکل لائن کے اوپر اور یہ عاصف کا کمال تھا کہ وہ کریز کو ایسے استعمال کرتا تھا اکدم سے جمپ کر کے آگے آتا ہے پیچھے آتا ہے اور اسی چیز کو جو ہے وہ ہاف والی بنا لیتا ہے اور تو کمال مطلب اس کا یہ ٹیلنٹ ہے اور کمال اس کی بات ہے ابھی میں آپ کو عاصف علی کے بارے میں اور بھی بتاتا ہوں تو اٹ چکا پھر ایک ڈاٹ بال پھر ایک چکا اور چار چکوں میں چوبیس کا چوبیس رن جو تھا عاصف علی نے پورا کر دیا اور یہ ایک انتائی شاندار کارنامہ تھا گو کہ ہم ٹیم ایفٹ کا برا نہیں کہتے جیسے عماد وسیم نے بالنگ کی جیسے ہم سب فیلڈنگ کر رہے تھے ایک دو چوکے یقینی فخر نے رکے اور جب سے ٹیم وہاں پہ گئی ہے یہ کوئی اور ٹیم لگتی ہے یہ میں آپ کو ویڈیو کروں گا کہ اس ٹیم کی وجوہات کیا ہوئی کہ ایک دم سے یہ ٹیم زمین سے آسمان کو چھونے لگی تو وہ بھی میں آپ کو ایک ویڈیو کر کے بتاؤ گا تو ناظرین عاصف علی کا یہ جو کارنامہ ہے یہ مدتوں یاد رہے گا اور یہ چار چکے جو تھے یہ کوئی آسان نہیں دے اور نہ کوئی بالنگ آسان تھی تو عاصف علی ناظرین فیصل آباد کے ایک بہت ہی غریب آدمی تھے اب یہ جو ٹیم میں جتنے لوگ بھی کھیل رہے ہیں دانی کھیل رہے ہیں یا جتنے بھی لوگ کھیل رہے ہیں سوائے عفیز اور شعب کے یہ تو بہت عرصے سے کھیل رہے ہیں باقی بڑے گڑوں کے لڑکے نہیں آتے یہ وہی آتے ہیں جو محنت مزدوری کرنے والے غریب کسان اور کارخانوں میں کام کرنے والے یہ سارے اس ٹیم میں شامل ہیں تو یہ ان کی محنت ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو دکھایا ہے اچھا اب ہم عاصف علی کی بات کر رہے تھے تو عاصف علی ایک بچارے فیصل آباد میں لوگ کا کام کرتے تھے اور کئی دفعہ وہ ٹیپ بال کھیلنے کے لیے جاتے تھے تو ہزار پندرہ سو مل جاتے تھے پھر سب نے کہہ کل آکے ایک لمبی سٹوری ہے کبھی آپ کو تفصیل سے بتائے گے تو مصبہ علاق کو کہا کے آرے اس کو کھلاو تو آخر مصبہ علاق مان گے اور مصبہ علاق اس نے اس کو کھلانا شروع کر دیا فیصل آباد کی طرف سے اور دوسرے ڈپارٹمنٹ ٹیموں کی طرف سے اور آستہ آستہ تو مصبہ علاق سے جہاں بہت سارے خفا تھے کوچنگ کے وقت تو مصبہ علاق کا یہ کارنامہ ہے کہ وہ آصف علی کو یہاں تک لے کے آئے تھے پھر انہوں نے اس کو سلام آج یونیٹڈ بھی کھلایا اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی لے کے آئے تو بہت شکریہ مصبہ بھائی کہ آپ نے ایک کام تو کیا کہ ہمیں ایک اس طرح کا کھلاری جو ہے وہ دے دیا آپ کا بہت شکریہ تو آصف علی ایک نادار آدمی ہے اور بے جگری سے کھیلتا ہے اور اللہ جو ہے وہ بہدروں کی مدد کرتا ہے اور افرین ہے کہ جس طریقے سے ہمارے جو دوسرے گروپ کے ساتھ تو کوئی ہمارا مسئلہ نہیں ہے نا اسٹریلیا کے ساتھ ہے نا انگلینڈ کے ساتھ ہے نا ویسٹ انڈیز کے ساتھ ہے نا سری لنکا کے ساتھ ہے تو یہاں پہ جو ہمارے یہ حریف تھے ان سب کے ساتھ ہمارے کچھ نے کچھ ایشی چل رہے تھے اور اب کیسے ہیں نا جو خندق بازی تھی وہ تھی تو بہت بہت شکریہ پاکستان ٹیم اور آپ سب کو بہت بہت مبارک کو ہمارے ساتھ رہیے گا ہم اس طرح کی ویڈیو آپ کی سکتوں میں پیش کرتے رہیں گے بہت شکریہ اللہ حافظ چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے گا